اسلام جائے امیرون ویلکم بیک ٹو گینٹیکس اولو پاکستان سواد کراچی میں اگر سولر کی بات کریں وینڈ کی بات کریں رینیوبل کی بات کریں تو سب سے زیادہ بینیفیشل کون سا ہے اور اگر سب سے زیادہ کے بعد ایک سیکنڈ یئر پہ آئے کہ اس کے بعد کیا لگانا چاہیے ہمیں تو ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ کس طرف جا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں انرجی کا کرایسز ابھی تک ہے ویجلی کے بیلز ابھی تک بہت زیادہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہماری فیکٹریز بند ہو رہی ہیں اچھا صرف ہماری نہیں بند ہو رہی ہیں اگر آپ گلوبل نیوز دیکھیں تو جرمنی میں بھی ریسیشن آ چکا ہے اور جو ان کی آٹوموبیل سیکٹر تھا وہ بوری طرح کراچ کر رہا ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں پر اس میں ایک بڑی وجہ انرجی کرائسز بھی ہے تو یہ گلوبل مسئلہ ہے سروائیف کس طرح کرنا ہے کیونکہ باتوں میں تو اچھا لگتا ہے اس کی فیکٹری بند ہو گئی اس کی فیکٹری بھی بند ہو گئی جس بیچارے کی فیکٹری بند ہوئی ہو اصل پتا تو اسی ہی چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کس صورتحال میں اس ٹائم پر گھوم رہا ہے تو اس کا کوئی حل ہے کسی طرح ہم بچ سکتے ہیں کہ ہماری فیکٹریز اٹلیز بند نہ ہو تاکہ ہمارے گھروں کے جو چولے ہیں وہ جلتے رہے ہیں بلکل رائٹلی ایڈنٹیفائی کیا ہے گھروں کے چولوں سے بڑھ کے بات ہے کیونکہ ملکی لیول کے چولوں کی بات ہو رہی ہے اور جرمنی کا جو کرائیسز ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ انہوں نے انرڈی کرائیسز کو سال نہیں کیا یوکرین رشیا وار کے بعد جو انرڈی کرائیسز ایک ڈیویلپ ہوا اور اس میں فیول کرائیسز بڑھ جائیں گیس کی پرائیسز جرمنی میں سپیشلی بہت زیادہ بڑھ گئیں اور اس کے بعد نہ انڈرسٹیل کے لئے سسٹینیبل رہا اور نہ ہی ریزرینچل کے لئے سسٹینیبل رہا کہ وہ اس انرڈی کو کنزیوم کر سکے ان ریٹس پہ جس میں جس ٹیریف پہ ان کو سپلائی کیا جا رہا تھا اور دوسری بڑی وجہ یہاں پہ یہ آئی کہ رینیوبرز کو اڈاپٹ نہیں کیا نہ سولر کو اثر اڈاپٹ کیا نہ وینڈ کو اڈاپٹ کیا جس ریپیڈیٹی سے ان کو چاہیے تھا جس تیزی سے ان کو چاہیے تاکہ وہ اڈاپٹ کرتے تاکہ اپنے فوسل فیولز کی جو کنزمشن ہوں اس کو کم سے کم کر لیتے وہ انہوں نے نہیں کیا کیا بڑھ تھوڑے لیول پہ کیا اس کا ریپرکشن یہی ہے کہ آٹو مینیفیکٹرز جو ہیں وہ ریسیشن میں جاتے جا رہے ہیں اور اس کی ایک پرائیمری ریزن انرڈی کرائیسیز ہی ہے کہ جو انرڈی کاؤسٹ ہے جو ان کا الیکٹریٹی کا انپورٹ ہے وان سسٹینیبل لیولز پہ اس کی کاؤسٹر لگئی ہے اور بھی ریزن سے چائنا کا کامپٹیشن ہے باقی اولڈ سکول مینیفیکٹرنگ میتھڈز بھی ہیں وہ سب ایک سیکنڈی ریزن سے پرائیمری ریزن انرڈی کرائیسیز ہی وہاں پہ بھی ایڈنٹیفائی ہوا ہے آسے سوری جی میں بات کہا رہا ہوں اولڈ سکول مینیفیکٹرنگ کہہ بھی سکتے ہیں نہ ہو کیونکہ وہ بہتوں سے نمبر ون پہ اسی وحیے سے تھے کہ وہ بہتوں سے آگے تھے پر چائنیز نے ان کو ماس ریول پہ پڑیوز کر کے جو ہے آوٹ ہی کر دیا گیم سے اور ساتھ میں ان کی کاؤس جنی نیچے آگئی ہے اس ٹائم پہ مرسیڈیز کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ میری جو الیٹر گاڑی ہے اگر وہ ایک لاکھ ڈالر کی ہے تو چائنیز جو ہے وہ بیس سہ دار دولر کی بنا کے بیٹھا ہوئے میں کروں کیا اس کے ساتھ بلکل آئیس ہی ہے سولو پینلز پہ بھی آپ نے دیکھا ہے جو چائنیز کاونس کے پروڈکشن وہ بہت کم ہے کمپیٹیوی جرمینی آج سے بہت عرصے سے بنا رہے چائنی سے پہلے جرمینی بنا رہا تھا اور مینیفیکچرنگ وہاں بھی ہو رہی تھی بلکل پر کرنٹلی آپ گلوبل لیول پہ اڈاپشن دیکھیں گے تو وہ چائنیز سولو پینل کی ہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سولو پینل کی جو چائنہ میں راو مٹیریلز بھی اپنے ڈیویلپ کر رہے ہیں راو مٹیریلز کی سورسنگ بھی کر رہے ہیں مینیفیکچرنگ فسیلٹیز بھی جو لگا رہے ہیں وہ سٹیٹ لیول پر لگ رہی ہیں اور پھر جس کونٹیٹیز میں پروڈیوز کر رہے ہیں وہ آؤٹ میچڈ ہے وہ نوٹ میچڈ بھی جرمنی کلوز بھی نہیں ہے اب آج کے ٹائم میں تو اس کی ویسے اکانومیز آف سکیل اور جو میس پرڈیکشن کی بینیفٹس ہیں وہ سارے کے سارے چائنہ ہی ریپ کر رہا ہے وہ سارے کے سارے اٹھا رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے پاس آن ہو رہے ہیں کنزیومر کو تو جب کنزیومر کے پاس آپشن ہے کہ وہ ٹیر ون کا پینل چائنیز برینڈز کا لے لے اور اس کے پاس دوسرا آپشن یہ آتا ہے کہ وہ جرمن برینڈ کا دیکھے اور کاسٹ میں تین گناہ کا فرق ہو اور سارے پینل کی وارٹنز سیم ہی ہو تو پھر آپ کے سامنے یہ ہے گلوبل ایڈاپشن نہیں آ پا رہی چیز آپ جتنی اچھی بنا لیں بہت اس کی کاسٹ کمپیٹیو بھی ہونی چاہیے کیونکہ ویکم میں چل رہینا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ چائنیز سارے پینلز آپ کو ملنا رہے ہو اور آپ بولیں کہ آپ مجھے جرمن سارے پینل ہی لینا ہے اور اس کی مجھے وارنٹی پچاس سال کی ملتی ہے اور چائنیز سارے پینل کی وارنٹی دس سال کی ملتی ہے تو ایسا نہیں ہے تو جب ساری جنہیں برابر ہیں اور آٹپورٹ پروڈکشن بھی زیادہ آپ کو دیکھے گا کہ چائنیز مینیفیکٹرر جو ہیں وہ زیادہ بڑے وارٹیج پہ جا رہے ہیں وہ زیادہ تیکنالوجی کو انکورپریٹ کر رہے ہیں نئی جو انویشنز ہے اس کو بھی انکورپریٹ کر رہے ہیں تو پھر آفکورس مارکٹ خود بہت ہی شفٹ کر جاتی ہے دوسرا آپ نے پوچھا تھا پاکستان میں انڈسٹری کو کیا کرنا چاہیے نمبر ون تو پاکستان کے لئے سب سے زیادہ جو موضوع جو سب سے زیادہ سوٹبل رینیوبل ہے وہ انڈویجل لیول پر بات ہو رہی ہے اور سٹیٹ لیول پر بات ہو رہی ہے کیونکہ کچھ میتھڈز آف اڈاپشن ہے جو آپ خود نہیں اڈاپ کر سکتے ہائیڈل آپ جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہائیڈل کا کوئی سورس نہیں ہے یہاں پہ جو کر سکتے ہیں ان کے پاس دو ہی اپشنز ہے ایک ہے وینڈ اور ایک ہے سولر سولر سب سے زیادہ سوٹبل ہے یہاں پہ سولر کا انسیڈنس ہر روز ہوتا ہے تین سو پیسٹ دن میں سے تقریباً تین سو دن یہاں بداؤٹ انٹر اپشنز یہاں پہ سولر کا انسیڈنس ہے اور ابنڈنٹ سللائٹ ہے جو پر سکوئر فوٹیج پہ ریڈینس ہے وہ بھی ابنڈنٹ ہے سفیشنٹ ہے سولر پیانس اس پہ اپنی آپٹیوم پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈری سولیشن یہاں پہ وینڈ ہے وینڈ کا کرنٹ چلتا ہے نومل چلتا ہے آپ اگر پانچ کلو وارٹ کی وینڈ ٹربائن لگواتے ہیں تو آپ کو آٹھ سو سے نو سو وارٹ تو ملی رہا ہوتا ہے اگر آپ اس پہ آن ایوریج نکالیں آن ایوریج نکالیں گے تو چھ سو سات سو وارٹ بھی آپ کی نکلائے گی تو اگر نوٹ بیڈ کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں ہے جب آپ نے وینڈ کو جب آپ نے سولر کو ایگزاوسٹ کر لیا ہے اور اپنے سارے کورڈ ایریا پہ سولر لگوالیا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اور بھی انرجی رکوائرمنٹ ہے تو آپ وینڈ کی طرف جائیں بلکل کیوں نہ جائیں آپ بٹ وینڈ کرنٹلی پاکستان میں کراچی میں اسپیشلی اس ریجن میں وینڈ جو ہے وہ بائی پاس نہیں کرتا وہ آؤٹ کلاس نہیں کرتا سولر کو کیونکہ سولر یہاں پہ زیادہ سوٹیبل ہے دنیا میں بہت سارے ریجنز ہیں جہاں پہ سولر کی پرفارمنس اترین اچھی نہیں ہے جتنی وینڈ کی پرفارمنس ہے کوشش کریں کم سے کم پولوشن کریں کوشش کریں کم سے کم چیزوں کو چلائیں اسے بھی آپ کو دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کون سا مٹھیرلز اس کو چلانے لگے ہوئے ہیں اسے ہر محلیات میں علوت کی پیدا ہوتی ہے آج آپ کو لگتا ہے تو کیا ہوگی جانے جلا ہے تو کیا فرق پڑا کچھ بھی نہیں اگلے دن بھی اتنا ہی سورج نکلا لیکن آپ کو پانچ آٹھ دس سال بعد پتہ لگتا ہے جو سپاک کے سیچویشن بھاگی پاکستان میں ہے کراشی میں بھی ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گی اگر اسی طرح کنٹرول کریں گے انہی پولوشن کو اور بے درے چیزیں جلاتے رہیں گے جبکہ آپ کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو بھی ہے چیزوں کو ڈسپوز آف کرنے کا تو سانس رہنے کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں آلودگی ویسے بھی ہوتی ہے چیزیں بھی گندی زیادہ ہوتی ہیں اور سولر پینلز جو آپ کے پاس ایک رینویبل میسیڈ آف اینرڈی پریکشن ہے وہ بھی افیکٹ ہوئے گا اور اس کے ساتھ اور بھی ایک لا متنائی چیزوں کا سلسلہ ہے جو افیکٹ تو ہوئے گا ابھی ایڈنٹیفائی نہیں ہو سکتا چاہتے ہیں کوئی لائک کریں موسیقی